اسلام علیکم کیا حل چال ہے ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں جی تو میں ابھی بینک سے آ رہی ہوں اب وہ کو لے کے گئی تھی اس عمر میں ہر چھے مہینے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ نے لے کے آنا ہے بزرگ کو وہ چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ آپ کے اکاؤنٹ کو چالو رکھتے ہیں نہیں تو ڈورمنٹ ہو جاتا ہے رکھ جاتا ہے اکاؤنٹ تو چھے مہینے کا تو پتہ نہیں چلا مجھے تو لگا کہ میں ابھی لے کے گئی تھی ابو کو لیکن پھر انہوں نے کہا کہ میں کل پر سو گئی تھی معلوم کرنے پینشن اکاؤنٹ ہے ابو کا پینشن آتی ہے اس کے اندر تو جن بزرگوں کی بھی پینشن آتی ہے اور یہ اکاؤنٹ ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے تو اب اگر آپ لوگوں نے بھی یہ کام نہیں کروایا بات تو اپنے بزرگوں کا یہ کروا لیں بڑا مشکل ہے ابو کو بڑی مشکل سے بٹھا کے لے جانا پڑتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ دو منٹ کے لیے صحیح لیکن ہم نے ان سے ملنا ہے ہم نے دیکھنا ہے پھر اس عمر میں جو ہے نا آپ کے سائن ہیل جاتے ہیں دستخط صحیح سے نہیں ہوتے تو وہ بھی پھر وہ چیک کرتے ہیں اب وہ سمجھتے ہیں کہ اس عمر میں یہ ہوتا ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں اتنی سختی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ فراڈز بہت ہو رہے ہیں جب فراڈ ہوتے ہیں تو پھر ہمیں مشکل پڑتی ہے تو اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم انسان کو خود سے چیک کریں کہ وہ موجود ہے اور اس کے گھر والے پھر اس کے ساتھ آتے ہیں اور اس کو لے جاتے ہیں تو ایک بات تو یہ اور دوسری بات یہ کہ اپنی گھر والوں کو اپنی بیویوں کو اپنی بہنوں کو اپنی ماں کو ضرور سکھائیں کہ بینک میں کیا کرنا ہوتا ہے سائن کیسے کرنے ہیں چیک بک پر سائن کیسے کرنے ہیں پیسے کیسے نکالنے ہیں کوئی کارڈ وغیرہ ہے تو دے دیں کچھ نہیں ہوتا آپ کی بیوی ہی ہے آپ کی اپنی ہی ہے ہے نا بعد میں بڑی تکلیف ہوتی ہے ہمارے ادھر پیچھے ہی ایک خاتون ہے ان کے بیاں فوت ہو گئے لیکن وہ سارا کچھ خود کرتی ہیں اور وہ اس لئے ہی سب کچھ خود کرتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے میاں نے پہ بھروسہ کیا میرے ماں باپ کے کوئی اس طرح کے کام تھے تو مجھے کہتا تھا کہ خود کرو تم میں تو کر دوں گا لیکن تم کرو تم سیکھو اور اپنے کاغذات پر بھی سائٹ پر چھوڑی 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 باتیں لکھے رکھی ہوئی تھی اس کے بعد جی سکوں تو اچانک فوت ہو گئے ہارٹ اٹیک ہوا اور اچانک فوت ہو گئے تو آج کل تو یہی ہو رہا ہے کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے ابھی میرے نمدوئے اچانک فوت ہو گئے ہیں تو اس دن فون پر میں نے اسے بات کی نن سے تو کہتی ہے میں نادرہ کے آفیس کھڑی ہوں اب یہ بکھیڑے پر شروع ہو جاتے ہیں ڈیتھ سرٹیفیکیٹ بنوانا ہے پھر چیزیں کہاں کہاں پڑی ہیں کچھ لوگ تو بتاتے بھی نہیں ہیں میرے ایک بہت پیاری فرنڈ ہے تو اس دن کہتی ہے میں نے اپنے میاں کو کہا کہ بات سنے آپ نے مجھے کچھ بتانا ہے نہیں بتانا لیکن اپنی چیزیں جو ہے نا اپنے بیٹے کو بتا دیں کہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی کون کون سی پروپرٹی ہے کہاں کہاں پڑی ہے کیونکہ بعد میں بڑی مشکل پڑتی ہے کچھ پتا نہیں چلتا تو یہ ایک ٹائم ہوتا ہے ایسی چیزوں کا نا آج کل تو زندگی کا فیسی پتا نہیں کبھی بھی نہیں پتا زندگی کا کیا ہے میں یہاں سے باہر نکلوں میں رہوں نہ رہوں ہے نا تو اپنی زندگی میں جو ضروری اس قسم کے کام ہیں وہ کر لینے چاہیے اور بچوں پہ اور بیوی پہ اور میاں پہ بھروسہ کرنا چاہیے ہم سب ایک ہی ہوتے ہیں تو بعد میں مشکل پڑتی ہے پھر اکثر یہ ہی ہوتا ہے کہ پھر بیویاں بچاری بھاگم دوڑ کر رہی ہوتی ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا زندگانی کا تو یہ زندگانی تو ہے ہی ایسی لیکن اگر آپ بھروسہ کریں گے تو زندگانی اس کے لیے بھی آسان ہو جائے گی بات کی زندگانی ویسے ہی مشکل ہو جانی ہے میاں کے جانے کے بعد تو ویسے ہی مشکل ہو جانی ہے لیکن یہ کہ چلو اگر یہ مسئلے مسائل زدہ مسئلے مسائل نہ ہو تو اچھی بات ہے تو بس یہی بات میں نے کرنی تھی بات تو بہت لمبی بھی میں کرنا چاہتی ہوں اس ٹاپک پہ کہ لوگ اپنی بہنوں کو حصہ بھی نہیں دیتے اور اپنی بیٹیوں کو بھی حصہ نہیں دیتے لیکن ابو نے جو ہے نا اپنے ٹائم پہ بہنوں کو بھی حصہ دلوایا کہتے ہیں ایک بھائی نے بیچ میں کہا کہ چھوڑو رہنے دو لیکن کہتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں یہ ان کا حق ہے اور ان کو دلوانا ہے اسی طرح ہمیں بیٹیوں کو بیٹوں کو سب کو دے دی ہے اب انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کر لی ہے سب کچھ باند دیا ہے اپنی زندگی میں تاکہ باگ میں جو مصیبتیں ہوتی ہیں وہ نہ ہو ہے نا میری تین چار فرنڈز ہیں اور میں اگر آپ کو ان کی کہانیاں سناوں نا وہ اتنے مشکل میں ہیں ان کے بھائیوں نے ان سے سارا کچھ لے لیا ہے اور یہ جب ان سے بات کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم کر دیں گے ہم دیکھ لیں گے ہم ابھی آپ کو دیتے ہیں کرتے کرتے ہماری عمر کی میری عمر کی ہیں وہ اور نا امید بھی ہو چکی ہیں کہ وہ اپنے لی تو سب کچھ کر رہے ہیں اپنے لی نئے گھر خرید رہے ہیں رینوویشنز اپنے گھر میں کر رہے ہیں اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے ہیں یہ ایک کہانی نہیں ہے میری میری بہت بہت پیاری پرانی فرنڈز کی کہانی ہے ایک نے تو بھائی نے کہا کہ دو بہنیں تھی کہ مجھے دے دو تم اپنے دونوں حصے تم لوگوں نے کیا کرنا ہے اور بہنوں نے بھی مروت پیار میں آ کے اس کو دے دیئے کہ میں بعد میں تمہیں دے دوں گا میں گھر بنا رہا ہوں مجھے ضرورت ہے اور وہ بھائی بھی فوت ہو گیا گھر بھی بنا لیا ہے ان کے پیسے بھی گئے وہ اس کے باپ کے پیسے تھے اور گھر بھی بن گیا بھائی بھی چلا گیا اب کہاں سے واپس ملیں گے کچھ بھی نہیں ملے گا تو ہر چیز سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے اپنا حصہ اپنے پاس ہی رکھنا چاہیے ہمیشہ اپنے حصے اپنے ہی ہوتے ہیں نا دوسروں کو دے دیں بہن بھائی بھی کئی دفعہ دوسرے ہو جاتے ہیں نا جیسے کہ اس کیس میں ہوا ہے تو اس طرح کے اور بھی بہت سے کیسز ہیں ایک اور میری فرنڈ ہے تو اس کے ایک ہی بھائی تھا پانچ بہنیں تھی اور اس نے سارا کچھ ہتھی آ لیا باپ کے بعد اور بہنیں یہی سوچتی رہی کہ شاید دے گا دے گا لیکن وہ بعد میں کہنے لگا کہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس میں نے سب کچھ لے لیا ہے کسی امید پر نہ رہنا لیکن وہ آج کل بڑا شدید بیمار ہے بہت شدید سیریس بیمار ہے اور اس کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بھی شدید قسم کا بیمار ہے تو یہ دنیا مقافات عمل ہے دنیا میں سب کچھ انسان کو مل جاتا ہے اکثر اکثر مل جاتا ہے نہیں تو بعد میں تو اللہ تعالی جو کرے گا وہ تو کرے گئی تو بس یہی بات میں نے کرنی تھی بس اب یہ بھی ادھر گئے ہیں ابو کھانے کا ٹائم ہے تو کھانا کھاتے ہیں اور بس خیال کریں کہ دوسرے کو آپ سے کوئی تکلیف نہ ہو اور سارے کام ٹائم پر کر لیں اور اپنا حصہ اپنے پاس اور دوسروں کا حصہ ان کے پاس بس یہ ضروری ہے ٹھیک ہے نا سلام علیکم ہم آئے میں ہیں یہاں پر بینک اور یہ ابو کے سائن لینے کیونکہ یہ ہر چھ مہینے بعد ویریفائی کرتے ہیں تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے تو یہاں پر ہم آئے ہیں بھی سائن کر لیے ہیں ہم نے اور اب آئی ڈی کارڈ دکھائیں گے تو یہ بھی ایک کام ہوتا ہے جو کرنے والا تو یہ بھی ٹائم پر کر لینا چاہیے جی تو ٹرافک رواں دواں ہے یہ دیکھئے اور ہم یہاں آئے میں ہیں بینک تو بزرگوں کو ہر چھ مہینے بعد یہ لوگ چیک کرتے ہیں ویریفائی کرتے ہیں اور یہ کام ٹائم پر کرنے نہیں تو کئی لوگ اس وجہ سے بڑے پریشان ہیں اور خاص طور پر جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں بزرگ ان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے آکے خود دیکھنا ہے تو یہ ٹائم پر ضرور کر لیں نہیں تو اکاؤنٹ ڈارمنٹ ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے پھر بڑی مشکل ہوتی ہے ابھی میں جا رہی ہوں اب بک آئی ڈی کار دکھانا ہے ان کو اور باقی کے کام بھی کرنے ہیں تو یہ بھی ہمارے کاموں میں سے ایک کام ہے جی تو اب میں دوبارہ آگئے ہوں ادھر ابو سے سائن کروانے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سائن کروائے ابو سے کچھ تھوڑی سے پیسے نکلوالیں کیونکہ بڑا عرصہ ہو گیا پیسے نہیں نکلوائے یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے ابو سائن لینے تھوڑے سے پیسے نکلوانے ہیں لیں جی اب سائن کروالیا ہے اور ہم جا رہے ہیں اب دوبارہ اب ان کو دیں گے اور تھوڑے سے پیسے نکالیں گے ٹھیک ہے نا تو پھر جو اکاؤنٹ ہے نا وہ چالو ہو جائے گا انسان کا کیا پتا چلتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی